اور تخت لاہور کی جنگ میں تیزی پنجاب اسمبلی کا اجلاس سیاسی اکھارہ بن گیا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے تمام ذابط بھلا کر شدید ہنگامہ آرائی کی جارہی ہے سپیکر سبتین خان کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس جارہی ہے جس میں اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی جارہی ہے اس دوران مسلم لیگ نون کے ارکان کی جانب سے پنجاب حکومت کے خلاف مسلسل نعرے لگائے گئے اپوزیشن ارکان کا مطالبہ ہے کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے ایوان میں اعتماد کا ووٹ لو کے نعرے بھی لگائے گئے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے اراکین نے بھی اپوزیشن کے خلاف نعرے لگائے اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے جبا ہو گئے حکومتی اراکین نے بھی نعروں کا بھرپور جواب دیا ایوان میں مریم کے پاپا چور ہیں کہ نعرے بھی گونچنے لگے سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ تاہر خلیل سندھو اور خواجہ سلمان رفیق اپنے اراکین کو پیچھے ہٹائیں جبکہ میں آٹھویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں ورنہ مجھے رولز کے مطابق کاروائی کرنی پڑے گی سپیکر سبتین خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا نہیں اس پر ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو حکومت میں نہیں ریں گے آدم اعتماد کی تحریک لے آئیں فیصلہ ہو جائے گا